آپ دیکھیں میاں صاحب اپنے مظفر بیگ صاحب پاکستان کے تعلیم یافتہ ہے اور وہاں جا کر کنیڈینز کو خاندہ بنا رہے ہیں کمال نہیں ہے ہمارے نظام تعلیم کا مظفر صاحب کیا کہیں گے آپ بیلکل اس میں ہمارا جو سسٹم ہے نا نوڈوڈ ڈیفرنٹو ہے لیکن ہم جو جو سٹڈی کرتے ہیں نا وہ زیادہ ڈیپ کرتے ہیں جب ہمارا سٹوڈنٹ وہاں جاتا ہے نا تو ان سے وہ بہت آگے ہے اور بہت جلدی پک کرتا ہے یہاں تک کہ انورسٹیز اور کالجز میں جب میجورٹی ہے نا وہ ایشنز ہی ہیں وہاں کا بچہ جو نا وہ میکسیم جاتا ہے تو گریڈ ٹویلت آتا ہے بہت کام پرسنٹ ہے جو وہ آگے جاتا ہے جو وہاں کے لوکل ہیں ج ہمارے لوگ ہی جاتے ہیں جو فرض کریں کہ بچہ گریڈ ٹین کا یہاں گیا ہے جب وہ وہاں کے گریڈ ٹین میں جائے گا تو اس ہمارے بچے کا میار سے بہت اوپر ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ کونفیڈنس کی کمی ہوگی کمیونکیشن سکیلز یہ کہاں جاتے ہیں آپ یہ چیز ہے یہ پھر ہمیں پیچھے لے جاتی ہے ان لوگوں کو کچھ نہیں بھی آتا ہے لیکن ان میں کونفیڈنس اتنا ہے کہ شو کرتے ہیں کہ we are too much ویراز ہمارے لوگوں میں بہت کچھ جاننے کے بعد بھی یہ پیچھے ہیں میاں صاحب جی بلکل ضرورت کہا انہوں نے ہمارے ہاں بیسیکلی کریٹیوٹی کریٹیوٹی ہمارے نظام تعلیم میں نا کریٹیوٹی لوگ جو افورڈنگ ہے کیوں اور جو ال جی ایس بیکن آوس یا اس طرح کے تعلیمی کیمرage سسٹم کو کیوں مریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں کریٹیوٹی ہے بچے پہ قدگن نہیں لگائی جاتی جبکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے سرکاری ہے وہاں ہم قدگن لگا دیتے ہیں کہ دو جمع دو چار ہے بس آپ نے یہی رہنا ہے یعنی وہ جو زینی زینی اڑان ہے اڑان کو ہم فری نہیں کرتی جبکہ ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جو میری برین کی صلاحیتیں مجھے ان کے مطابق چلنے دیا جائے چاہے میں ڈرینگ بناوں ہمارے ہاں ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے ہاں مہاں باپ فورس کر دیتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا آپ نے انجینئر بننا بچے کو چاہے اس بچارے کا ذہن ہو کر میں نے اداکار بننا یا اس نے اس نے فلم انڈسٹری میں جانا ہے تو بچے کو آپ سوٹے مار مار کے ہم اس کو جو نا زبرزستی اسے کہتے ہیں نہیں تو میں بھی مجھے جو گردو نوا کو دیکھ کے حالانکہ میرے اندر یہ کیپیبیلٹی نہیں تھی میرے اندر یہ کیپیبیلٹی نہیں تھی گردو نوا کو دیکھ کے میں نے بھی میڈیکل رکھ لیا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو دسویں تک میٹر تک آپ نے ایٹ سے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے پری میڈیکل جانا آٹ سے جانا ہے ہمارے بچوں کو وہاں تک ہمیں کنسپٹ ہی نہیں تھا ہم نے سون سنا کے کہا جی یہ ڈاکٹر لوگوں کی نوکریاں زیادہ ہوتی ہیں